بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل نے سعودی عرب کے خفیہ نیوکلی پرگرام پر تحفظات کا اظہار کی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ فیک نیوز امریکہ کے بڑے بڑے نیوز پیپرز میں لگائی جا رہی ہے میڈیا اس کو لے کے چل رہے ہیں اور ان کو خوف ہے کہ کہیں امریکہ کو خوف ہے کہ کہیں سعودی عرب کے تعلقات چائنہ کے ساتھ نہ ہو جائیں اور چائنہ کے سعودی عرب کے ساتھ کس حد تک تعلقات ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بات کرتے ہیں کہ اسرائیلی اس حوالے سے شور مچا رہے ہیں کہ ریاض بیجنگ کے تعاون سے یہ نیوکلیر تعمیر کر رہے ہیں اور اسرائیلی کام کو خچہ ہے کہ یہ نیوکلیر پرگرام بعد ازہ یورینیم افروزدگی کرنے اور ایٹمی طاقت حاصل کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے نیو یورک ٹائمز اور وال سٹیٹ جنرل نے ریپورٹ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے دفاعی اور انٹیلیجنس حکام نے امریکہ کے ہم منصبوں کے ساتھ سعودی عرب کے خفیہ نیوکلیر پرگرام کا معاملہ اٹھایا ہے اور اسرائیل کے ایک عالی عدیدار کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی تشویشناک ہے اور سعودی عرب اپنی خفیہ فیسلیٹی میں کیا کر رہا ہے ابھی تک واضح نہیں ہے کہ فیسلیٹی کے اندر کیا بنایا جا رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کا ہم اہم ترین خفیہ اتحادی ہے وزیر آزم نیتن جاؤں چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ پیدا نہ ہو اس لیے انہوں نے اپنے حکام کو اس معاملے پر بیان بازی سے روکا یہ بہت بڑا ایک ڈراما چل رہا ہے کسی بھی طریقے سے سعودی عرب کو گیر گھار کے اس طریقے سے ٹیبل پر لے آ جائے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے اسرائیل ہو کام سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے چین کی مدد سے نیوکلئر پروگرام پر کام اس لیے شروع کی ہے کیونکہ چین اس پروگرام کے بعد ازام فوجی مقاصد کے لیے استعمال کی گارنٹی نہیں مانگے گا کیونکہ دوسری جانب امریکہ اس قسم کے پروگرام کے حوالے سے سعودی عرب سے گارنٹی کا تقاضی کرتا ہے اس لیے سعودی عرب نے امریکہ پر چین کو ترجیح دی ہے پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ٹرمپ کے جو دماد ہیں جیریڈ کرشنر اسرائیل اور امریکہ مل کے سعودی عرب کو ایٹمی طاقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ تیوری آئی تھی کہ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ ایک نہ ایک دن سعودی عرب کو ایٹمی طاقت وہ بن جائے گا اگر وہ ایٹمی طاقت بن گیا تو کیوں نہ ہم اس کو ایٹمی طاقت بنائیں اور اس سے تمام گارنٹیاں لے کے اس کے جو ایٹمی ہتیار ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اب یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے چین اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں اس کو خراب کیا جائے اور سعودی عرب کو یہ سوچنے پر مجبور کیا جائے کہ اس نے چین کے ساتھ کس حد تک جانا ہے دوسری طرف ایک تیر سے دو نشانے جوانا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک طرح سے چائنہ کو بھی ایک بدماج شٹیٹ کے طور پر اسٹیبلش کیا جائے جو کہ نیوکلئر ویپنز کے پھیلاؤں کے حوالے سے اتنا کوئی سیریس نہیں ہے جبکہ دیکھا جائے تو چائنہ جو ہے وہ انتہائی سیریس ہے اس حوالے سے اور پاکستان کے بارے میں بھی جو افوائیں تھیں کہ جی پاکستان کو چائنہ نے مدد کی ہے اس حوالے سے بھی کوئی سچائی آج تک کبھی ثابت نہیں ہو سکی کہ چائنہ نے پاکستان کو نیوکلئر کے حوالے سے سپورٹ کی تھی یا نہیں کی تھی اب بات یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے امریکہ کے اگر چین نے پیٹرو ین یعنی کہ اپنے ین جو ان کی کرنسی ہے اس کے اندرہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی لیندین کا کام شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا کیونکہ چین دنیا کی ہر چیز بناتا ہے وہ تمام چیزیں وہ سعودی عرب کو فروخت کر کے اپنی کرنسی میں اور اس کے بعد پھر یا سعودی عرب کی کرنسی لے لیں کسی کی بھی کرنسی لے لیں بارٹر سسٹم بھی کر سکتا ہے اور اس طرح کیسے جو امریکہ کے یعنی کہ تیل سعودی عرب کا ہے خریدنا چائنہ نہیں ہے امریکی ڈالر خام خامی ہمیں خریدنا پڑے گا پہلے امریکی ڈالر خریدیں پھر اس امریکی ڈالر سے جناب آپ تجارت کریں تو اس کو ایک بہت زیادہ بڑا خدشہ ہے امریکہ کو کہ اگر یہ کام ہو گیا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا جبکہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چائنہ اور سعودی عرب کے تعلقات بالکل بھی نہیں ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو دو ہزار ستارہ میں محمد بن سلمان نے چین کا دورہ کیا تھا اور پیس سٹھ بلین ڈالر کے پروجیکٹس کے ایگریمنٹ کیے تھے کیونکہ سب سے بڑا باہر جو ہے اس وقت وہ چائنہ ہے اور سب سے بڑا فروخت کرنے والا سعودی عرب ہے چاہے ایران آ بھی جائے اس کے باوجود سعودی عرب کی جو تیل ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے سعودی عرب کی امپورٹنس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس لئے کوشش یہ کی جائے کہ کسی بھی لحاظ سے سعودی عرب کو آپ گھیر گھار کے امریکہ کے ساتھ رکھیں ایک تھپڑ مارے ایک لولی پاپ نے اور اسی طریقے سے ان کو کھلاتے رہیں ان کے ملک کے اندر آپ اتنی اس حد تک آپ انفلونس رکھیں کہ وہاں پہ بادشاہ بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہ بن سکے جبکہ امریکہ کی آپ دو نمبری آپ میں تو کہوں گا ہی چچک کریں آپ کہ وہ کسی بھی گل سٹیٹ کو وہ ہتیار بیچنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے پاس ہے خاص طور پر ایسے ہتیار جو کہ کوئی بھی عرب کنٹری لینے کے بعد اسرائیل کی جو سپیورٹی ہے جو اس کی بالا دستی ہے وہ ختم ہو جائے اسی والے سے ایک نئی ڈیل بھی سامنے ہے یہ یو اے ای جو کہ ایف تھرٹی فائیو خریدنا چاہتا ہے اس حوالے سے اسرائیل اس کی مخالفت کر رہا ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر کے بات چیت کر کے شاید یو اے ای کو یہ ہتیار فروخت کر دی جائیں جو سعودی ڈیسیزن میکر ہیں ان کو بھی اس بات کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ایک ملک جو کہ ان کو ساٹھ یا ستر سال سے ایک طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہوا آ رہا ہے اور ایک یونی لیٹرل ورڈ ہے اس وقت امریکہ کے علاوہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اب اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے وہ ملٹی لیٹرل ورڈ کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھے اور اپنے انٹریسٹ کو ڈسٹریبوٹ کرے اور اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو اس طرح سے امریکہ کی جو ایک طرح سے انفلوئنس ہے ان کی فورن پلیسی کے اندر ان کی ہر چیز کے اندر وہ کام ہونے کا خطرہ ہے یہی نہیں ایون سعودی عرب کو کے حوالے سے جو ہے نا امریکہ کو یہ بھی تشویش ہے کہ جو زنجیانگ کی اندر آغور کے مسلمانوں کے حوالے سے بڑا شور شرابہ کیا جا رہا ہے نہ ان کو فلسطین کے مسلمانوں کی ٹینشن نہ ان کو شام کے مسلمانوں کی ٹینشن نہ ان کو کسی دنیا کے کوئی بھی کشمیر کے مسلمانوں کی ٹینشن ان کو ٹینشن ہے تو چائنہ میں زنجیانگ صوبے کے اندر آغور مسلمانوں کی کیونکہ وہاں پہ جو چائنہ کی انٹی ٹیوریسٹ پولیسیز ہیں اس کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے اور جبکہ مغرب چاہتا ہے کہ اس کو کسی بھی لحاظ سے انٹی مسلمان جو نہ ایکٹیوٹی بنایا جائے اس وقت امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اب امریکہ کا وقت ختم ہو گیا ہے ٹائم یعنی کہ یونی لیٹرل سے آپ جو ہے نہ چائنہ کی طرف آپ ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتیں بن چکی ہیں اور امریکہ صرف اور صرف لاتیں مار رہے ہیں چیخیں مار رہے ہیں شور شرابہ مچا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو پروسیس ہے ٹرانسفورمیشن کا سوپر پاور کی اس کو سلو کیا جا سکے لیکن وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس لیے جتنے بھی امریکہ کے ٹانگے کی سواریاں تھی وہ ایستہ ایستہ چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بنا رہی ہیں تاکہ یہ جو ٹرانسفورمیشن کا پروسیس ہے اس اس کے اندر سموت طریقے سے وہ بھی اس کا حصہ بنے اور کسی بھی قسم کی جو ان کی پروگریس ہے جو ان کی ترقی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جبکہ سعودی عرب ایک طرف کہتا ہے کہ اس نے اسرائیل کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرنا جب تک کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا ٹرمپ نے آج صبح پھر بیاندہ آگ دیا انہوں نے کہا جی مجھے بڑا بڑی امید ہے کہ سعودی عرب بہت جلد جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر لے گا بہرحال یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا جبکہ چین یہ چاہتا ہے کہ اسلامی دنیا کی واحد نیوکلئر پاور پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے چین نئے اتحاد کی تشکیل کے لیے پوری قوت اس حوالے سے صرف کر رہا ہے بیجنگ تیران کے اندر چار سو بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اس کے ذریعے نہ صرف وہ مسلم ورلڈ میں قدم جمالے گا بلکہ اپنا سرسوق بھی بڑھائے گا کچھ عرصہ پہلے ایک خلیجی ملک کے دباؤں کی وجہ سے پاکستان انہیں مسلم لیڈرز کی ملائشیا میں سعودی عرب کی ذریعی بات ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ملائشیا کانفرنس کے اندر عمران خان نہیں جا سکے تھے جس کی میز بانی وزیر اعظم جو ہے نا مہاتیر محمد کا رہے تھے جس میں ترک صدر بھی سا شامل تھے اور اس کے لئے اس میں کافی لوگ تھے اور اس میں امت مسلمہ کے بات سمجھائی جائے اور سعودی عرب کو لائے جائے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل تمام مسلم طاقتوں کو یا جتنی بھی ہماری مسلم ممالک ہیں عرب سٹیٹس ہیں ان کے پاس ہر طرح کے ریسورسز ہیں خاص طور پر جو نیچرل ریسورسز ہیں جس میں پیٹرول ہے پوری دنیا کو وہ فرام کرتے ہیں لیکن ان کو آپس میں لڑایا ہوئے ایران کا ایسا خوف سوار کیا ہوئے تمام خلیجی ریاستوں کے اندر کبھی وہ کہتے ہیں یہ ایٹمی ایران بن جائے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کبھی وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ نہ آج تک فلسطین کا مسئلہ حال ہو پا رہا انہی کا اسلہ انہی کی فوجیں سارے ریسورسز آپ کے اور یہ مسئلہ نہیں ہو رہا اگر یہ چین اس ایک لحاظ سے اگر آتا ہے ورلڈ کی لیڈرشپ کے حوالے سے تو میرے خیال سے وہ سب سے پہلا کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سعودی عرب کو اور ایران کو کسی بھی طرح سے ساتھ بٹھائے اور ان کو سمجھائے کہ کوئی اور دشمن ڈھونڈو اور اس کے بعد جہاں نہ ورنہ تم آپس میں ہی تباہ ہو جاؤ گے کس طریقے سے ایران کے اوپے پپندیاں لگ رہی ہیں کوئی بھی خلیجی ریاست یہ نہیں چاہتی کہ ایران پھلے پھولے اس کے اوپر سے پپندیاں ختم ہو جبکہ ایران تمام خلیجی ممالک میں جو کر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے کہ کیسے خانہ جنگی جاری ہے ایک طرف ایران کے ہماری آفتہ لیڈر لڑے ہیں تو دوسری طرف عربوں کے ہماری آفتہ لیڈر لڑے ہیں لیکن اب معاملہ چینج ہو چکا ہے امریکہ کی وہ طاقت نہیں رہی ہے امریکہ اپنا سارا زور لگانے کے باوجود بھی شام کے اندر اپنے جو بشار الاسد ہیں ان کو چینج نہیں کر پایا اس حوالے سے کافی جگہوں پہ وہ ناکام ہو چکا ہے اور اب تو کہا جی جا رہا ہے کہ شاید سیکیورٹی کونسل سے بھی اس کی چھٹی ہو جائے لیکن اس اس ساری چیزوں میں بہت وقت لگے گا دوسری طرف ایران تمام تر پبندیوں کے باوجود ترقی کر رہا ہے ایران نے ابھی انٹی شپ اور انٹی بلیسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جس کا نام اس نے جنرل قاسم سلمانی کے نام پر رکھا ایک اور ایک ابو مہدی جو کہ ان کے طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے الائنمنٹ میں ان کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ بھی مارے گئے تھے اس اس حملے کے اندر تو ان دونوں کے نام سے ایک ابو مہدی میزائل ہے ایک قاسم میزائل ہے قاسم میزائل چودہ سو کلومیٹر کی رینج جو کہنا کور کر سکتا ہے جبکہ ابو مہدی جو ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر کی رینج کور کر سکتا ہے انٹی شپ بھی ہے انٹی بلیسٹک میزائل بھی ہے اور جب اس طرح کے تجربات ایران کرتا ہے تو سعودی عرب کے خلیجی ریاستوں کے اور اس کے بعد جو اسرائیل ہے اس کے ہوش ہو جاتی ہے بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مسلم ریاستیں ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھ کے تھوڑا سوچنا پڑے گا ورنہ ساری زندگی ابھی ابھی بھی ہم صدیوں پیچھے جا چکے ہیں آج بھی ہم اگر محنت کرنا شکر ہے تو ہمیں کم سے کم پچاس سے ساٹھ سال لگیں گے واپس آنے میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئے گی ہم مزید تاریخ کی جو ہے نا گمراکن گلیوں کے اندر ہم کھوے جا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نہ ہمیں اپنی منزل کا پتا نہ ہمیں اپنے مقصد کا پتا نہ ہمیں غلط اور صحیح کا پتا نہ ہمیں ترقی کا مقصد پتا